جسٹس یایا آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا ہے یہ اطلاعات اس وقت جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس یایا آفریدی جن کا پروفائل اس وقت ہم نے آپ کو بتایا ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے ایسن اقبال صاحب کو کوٹ کر کے کہ جسٹس یایا آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان اگلا چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کرنے کی اس کمیٹی نے منظوری دے دی ہے جس کی آئینی ترمیم کے تحت جسے یہ اختیار ملا تھا خواجہ عصیف صاحب وزیر دفاع ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کمیٹی کے رکن ہیں ظاہرے پہلے تحریک انصاف کو ملانے کی کوشش کی گئی وہ نہیں آئے مگر اس کے بعد بھی جلاس لمبا چلا ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے جیو آئی نے اختلاف کیا ہے کیا ہوا ہے ٹو تھرڈ سے جو پریزن تھے میں اس میں سے ٹو تھرڈ نے جو ہے فیصلہ کی ہے یا آفرید صاحب کیا ہوں جو ہے ریپریشن جو ہے لمبی ہوئی ہے بھری تفصیل کے ساتھ جو ہے دسکشن ہوئی ہے ساری جو پارٹی پریزن تھی سوائے پی ٹی آئی کے باقی ساری پارٹی سے پریزن تھی تو انہوں نے جو ہے وہ بھی فیصلہ کیا لیکن بڑی اچھی دسکشن ہوئی ہے بہت اچھی دسکشن ہوئی ہے صاحب جو دسکشن تھی وہ کس حساب سے تھی جو سب سے پہلے اگر کسی نے خطرے کا اظہار کیا کہ جی اکٹوبر کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پی ٹی آئی والے پھر آپ نے پارلیمان میں جب تقریر کی تو اس بات کو آپ اور آگے لے گئے آٹ جیجز کے بینچ کے حوالے سے بھی کیا اسی بات کے پیرائے میں دسکشن ہوئی دسکشن نہیں ہوئی پت کر دی جو ہے لیکن میں تھوڑا سا گریز کروں گا کیونکہ ہم نے اندر جو دسکشن کی ہے وہ اندر اوٹ کی یہ پبلک نہیں کیا جائے گا کیونکہ جن دو سہبان کو نہیں بنایا گیا اور جن کو بنایا گیا ہے وہ تینوں جو ہے قابلے ترام ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جبی شریف میں اگر کوئی سوشر سے کوئی اختلافات سے تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے کسی میں نجات ہے قوم کی اور ہماری سوسائٹی کی کہ جتنے بھی فشر سے ہیں جتنے بھی فالٹ لائنز ہیں وہ ختم کی گئے ہیں چاہے وہ سیاست میں ہیں چاہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں سباہیت کے اوپر بیسٹ ہیں یا کسی اور سیاست پر بیسٹ ہیں وہ سارے جو فالٹ لائنز رہنا وہ ختم ہونے چاہیے تو اگر میں اس کو اندر واری ڈسکیشن کو پار دوں جا تو وہ مقصد عالمی ہوگا ہے جو اندر ڈسکیشن ہی بیسے تو خوارد صاحب زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر اتنی بڑی تائناتی ہے ملکے چیف جسس کی تائناتی ہے تو عوام کو پتا چلنا چاہیے میریٹس ڈی میریٹس پبلکلی ہوتا یہ کہ آپ لوگوں نے کیا بحث کی کس جج کے خلاف کیا بات ہے کس جج کے حق میں کیا بات جاتی ہے کہ وہ ملک کے چیف جسس بنے کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑا شاندار کریر ہے جو سیس منصور علی شاہ کا اور جسس یایا افریدی کا دونوں کا ہی تو پتا چلتا دیکھیں تینوں صاحبان کا جو پروفائل تھا وہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایڈوکیشن سے لے کے ان کی کانڈکس سے لے کے ہر چیز جو تھی اس میں بہت کم فرق تھا بڑا بڑا فائن میں سمجھتا ہوں کہ فرق تھا لیکن دونوں جسسائبان جو جن کے نام آئے ہوئے تھے جو نہیں ہوئے وہ بھی انشاءاللہ میری دان اس کے مطابق جو بشری میں ہی رہیں گے تو میں اگر کوئی ایسا کوئی رماد دوں گا تو میرا خیال ہے نہ مجھے زید دیتا ہے اور نہ یہ ویسے بھی جو ہمارے مقاصد ہیں ان کی نفی کرے گا لیکن میں ایک بات سے آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ امریکہ میں جو ہے جب جیجز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہاں کا سینٹر ہے یا جو وہاں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری اساملی کی جو وہاں پہ مطابق وہاں پہ جو آدھا رہا ہے تو وہ کنفرمیشن پروسیڈنگز جو ہے نا وہ اوپن ہو رہی ہوتی ہیں وہ ٹیلی وائز ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں جو لوگ اپوائنٹمنٹ کے لیے ریکمنٹ ہوئے ہوتے ہیں جن کا نام پریزیڈنٹ نے بھیجا ہوتا ہے کنفرمیشن کے لیے وہ لوگ جو ہیں ان کی ہر چیز جو ہے ان کی ذاتی زندگی ان کی سٹوڈنٹ لائف ان کی ہر چیز ڈسکس ہو رہی ہی ہے اللہ کریں ہماری سوسائیٹی میں بھی اتنی ٹالرنگز آ جائے اتنی خرافی آ جائے کہ ہم یہ باتیں اوپنلی ڈسکس کر سکیں اور فیس کر سکیں سیچویشن کو مگر آپ کے ٹالرنس تو آ جائے آپ کے پاس موقع تھا کل ترمیم ایسی کر دیتے کہ یہ اجلاس ہوگا اور اجلاس پبلکلی ٹیلی کاس کیا جائے گا اور عوام دیکھے گی کہ ہم تین ججز کے نام پر بیعث کر رہے ہیں اور اس میں ان ٹالرنس کا تو مسئلہ نہیں تھا آپ لوگ کرنا چاہتے تو کر دیتے کل ترمیم نہیں میں شاہد اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالی خیر فید رکھے کسی ترمیم کے اندر وہ یہ خائص بری کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ خواہ صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسس مونی بختر کے نام پر بھی سیر حاصل بحث ہوئی ہے ان کا نام بھی کنسیڈر ہوا اور اس کے بعد یا پھر صرف دو کے درمیانی بحث ہوئی جو ٹریک ریکرڈ یا پھر آپ لوگوں کا اپنا ریکرڈ اور ماضی کی جو تنقید ہے اور جو ماضی کے فیصلے ہیں جیسے مونی بختر کے اس کے بعد بھی ان کا نام بھی مونی بختر صاحب کا بھی نام جو ہے نا وہ بھی کنسیڈر ہوا ان پر بھی بحث ہوئی اور لیکن جو ہے یا افریدی صاحب کے اوپر آل موسٹ میں ٹو تھرڈ کہوں گا یونانیمٹی تھی کہ ان کو بنائے جائے اور جو ایک میمبر ہیں جی یو آئی کا سمجھ آتا ہے ان کا بھی بنا دیا جائے جسیڈر منصور علی شاہ صاحب کو نہیں ان کی ان کی اپنی دیکھیں پھر میں کاروائی کر دوں گا ان کا بڑی کنسٹرکٹیب باتیں انہوں نے بھی کسٹرکٹیب باتیں مگر ایک اور مسئلہ ہے آپ نے ترمیم ظاہر ہے دیکھی ہوگی خواہر صاحب کہ اگر جسیس یا افریدی صاحب اگر چیف جسیس بن جاتے ہیں تین سال کے لئے وہ بنیں گے اور 63 برس کی عمر میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ 65 سال پورے کرتے اور اگر وہ منع کر دیں تو اب جو ترمیم ہے اس کے تحت آپ لوگوں کے پاس دو ہی آپشن بچیں گے جسیس منی بختر جسیس منصور علی شاہ تو پھر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیٹ کرنا پڑے گا اگر وہ منع نہیں کرتے تو پھر آپ چوتھے پڑ جائیں گے نہیں میری ہماری امید ہے جن لوگوں نے ہمیں بورد دیا ہے کہ وہ ایکسپٹ کرنیں گے میرا خیال ہے کہ چاہے وہ دو سال بعد بنیں یا تین سال بعد بنیں جو ہے یہ ایک اپوائنمنٹ ہے تین سال کے لیے جو ہے یہ اگر امید ہے کی ان کو یہ ازاز آسل ہو رہا ہے تو میرا اندازہ ہے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ رہا کہ وہ ایکسپٹ کریں گے یہ میرا اندازہ ہے میں ان کو ذاتی طور پہ کتی طور پہ نہیں جانتا میں ان میں سے تینوں جدوں میں سے کسی کو بھی ذاتی طور پہ نہیں جانتا لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں گے بسا اب ایک امید تھی جس کا تیرے کے انصاف ازار کر رہی تھی اور وہ تھا کہ ڈیسیمبر تک انہیں الیکشن دکھ رہے تھے یہ قصر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا ایک اندیشہ تھا جس کا آپ ازار کر رہے تھے اور آپ کو یہ تھا کہ ان کی یہ امید ہے جو کہ آپ کا اندیشہ ہے کہ ہماری حکومت جائے گی کیونکہ عدلیہ میں تبدیلی آئے گی اب وہ اندیشہ نہیں ہے آپ کو دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ترمیم آپ اگر اس ترمیم کو دیکھیں تو یہ یویشری کے متعلقہ ہی ترمیم ہوئی ہے چپیس میں یا سود کے متعلق دوسری چیزیں بھی جو ہونی ہیں لیکن مین فوکس اس کا یویشری پہ ہوا تھا تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ کیوں اس کی ضرورت سمجھی گئی گئی ترمیم کی آپ دیکھیں پچھلے پندرہ سولہ سال سے سترہ سال سے ایک پولیٹیکل رول بھی جو ہے جو ہے نا وہ جوڈیشری نے ازیوم کر لیا ہوا تھا اور ایک جو جو بلر ہو گئی جو جو لائنیں ہوتی ہیں جو تفریق کرتی ہیں مختداروں میں جوڈیشری میں پارلیمنٹ میں وہ لائنیں جو ہے نا وہ بلر ہو گئی ہیں ان میں کلیریٹی نہیں دے گئی تھی تو اس کی وجہ سے یہ چھبیسویں ترمیم کرنی پڑی ہے اور پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے اس لیے اسرٹ کیا ہے کہ ہماری جو ہماری جو ہماری ہماری ترمیم ہمیں کوئی حق نہیں پہنچا کہ جو آئین جو ہے جو بچھری کا متعلق جو دیفائن کرتا ہے چیزیں ہم اس میں دخل اندازی کریں نہ کسی اور ادارے کو حق پہنچا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی ٹیٹری کو پر جو ہے ٹریس پاس کریں تو یہ یہ مین وجہ یہی بنی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے کانسٹیویشنل ٹرانزیکشن ہوئی ہے کہ جسے سب پوائنٹ ہوئے ہیں تین جو ہے وہ نام آئے ان میں سے ایک نام اور شاہدے میں یہاں پہ ایک چیز ایسرٹ کرنا چاہوں گا آپ لائن پہ ہی ہے نا جی 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 میں سنا آپ کہ ہمارے یہاں پہ تاریخی طور پہ ہماری پچھتر چھتر سالت تاریخ میں فوج کا ادارہ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹن ادارہ رہا ہے اُلڑے کے لیے اس کی جسرا مرضی آپ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں ایک ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو دنائے نہیں کر سکتے اگر وہ ادارہ جو ہے پانچ سینئر موسٹ بندوں کے نام دیکھ سکتا ہے اور ایک سیویلین پرائن میسٹر اس میں سے نام کر کے اس کو چیف آف سٹاف لگا سکتا ہے تو وائی کارنٹ اس بی دن فور این انسٹیوشن جس میں اٹھارہ یا انیس یا انیس یا انیس ایک تو یہ کہ فوج جو ہے وہ اگزیکٹیو کا حصہ ہے عدلیہ جو ہے وہ ایک الگ ستون ہے وہ اگزیکٹیو کا حصہ نہیں ہے اب اگزیکٹیو کی ایک ایسی کمیٹی ہو جس میں اگزیکٹیو ڈومینیٹ کر رہی ہو تو عدلیہ ایک ماتحت ادارہ بن جائے گا یا ازا ستون رہے گا اور دوسرا جو چیف آف آرمی سٹاف کی تائناتی ہوتی ہے پورا ملک کھل جاتا ہے ایک تین سال بعد تائناتی کے لیے اور اس کے تین سال بعد ایکسٹینشن کے لیے تو پھر یہ بھی یہاں بھی ہو رہا ہو نہیں میں آپ کی بات سے اس طرح اختلاف کروں گا کہ یہ اگزیکٹیو کا ماتحت ادارہ جو ہے نا وہ ٹوریٹیو کے لیے آپ بلکہ صحیح ہے میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک ادارہ جو ہے جس کی پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے سائے جو ہیں وہ تیس پینتیس سال سائے دھائرک پڑھے اور اس کے بعد جو ہے ویسے بھی ان کی ایک امپورٹنس ہے ملکی تفاہ کی سی اے سے ٹیرورزم کے اگنے سے جنگ لڑی جا رہی ہے اس کی سی اے سے وہ ہمارے رکھوالے ہیں ہمارے حافظ ہیں ان کی قربانیاں ہیں خون کے ساتھ قربانیاں آج بھی دے رہی ہیں کچھ چہتر چہتر سال سے ایک اس کا تقدس ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ادارہ جو ہے ٹوٹلی سمیٹ کرتا ہے پرائنسٹری چوائس کے آگے جو ہے تو یہ اگر یہاں پہ ہم نے تین نام دے دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پارلمنٹ کا جو فیصلہ ہے جو رکمنٹ کیا گیا ہے یہ وہ پارلمنٹ کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا ایک وائٹ شیکس پرائنسٹری کا فیصلہ ایک تو چیف جیسٹس کے اپنے اختیارات بہت مختصر ہو گیا مگر دوسرا یہ کہ ایک کمیٹی ایسی ہے جس میں ڈومینیٹ حکومت کر رہی ہے ابھی بھی دیکھیں آپ ایٹ ون سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں آپ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر فیصلہ دی دیا ہے یعنی آپ کے سارے کے سارے اتحادی ہیں تو آئندہ جو ٹاپ تھری ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے تو ویسے کونسٹیوشنل بننے کی وجہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات بڑے کمرے گئے ہیں وہ حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ چیف جیسٹس حکومت نے بنانا ہے اپنے فیصلوں میں وہ آزادی کا مظاہرہ کریں گے یا احتیاط کا مظاہرہ کریں گے کہ حکومت افسر نہ ہو جائے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون اور آئین کے بارے میں جو ہے اس کی وائلیشن یا اس کی جو تیریٹوریل دیفنیشن دیفائن میں بھی ہوئی ہے اس کی وائلیشن جو ہو رہی تھی اس کے لیے مطاعت ضرور ہو جائیں گے کہ یہ ادارہ ہم نے ایسرٹ کیا ہے دیکھیں یہ جو ایسرٹ کیا گیا ہے یہ ابھی اس قرمین کے ذریعے وہ بھی جمہوریت کے حق میں جائے گا اور میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں کہ کس طرح ڈسکرشن ہوئی ہے لیکن بڑی جمہوری انداز میں یہ ڈسکرشن ہوئی ہے ساری جو اس وقت تین ساڑھے تین دمتے جیسے بھی ہے کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور پھر ہم وفق بے جائے ہم نے ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس کے ہاں پائیں اور شرکت کریں آ کے میٹنگ دیا ہے اس کے اندر سے ان کا گلہ یہ ہے کہ ایک رکن ان کا زیادہ ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تو ان کے ایک رکن زیادہ ہوتا تو پھر آپ کے آٹھ نہ ہوتے کیونکہ سپریم کورٹ کے جو ریزرف سیٹس کا فیصلہ اس پر عمل درامت نہیں ہوا دوسرا ان کا یہ ہے کہ ترمیم جو کی گئی ہے وہ دھونس کے ذریعے کی گئی ہے زبردستی کی گئی ہے کڈنیپنگز کے ذریعے کی گئی ہے پریشر ڈال کی کی گئی ہے میں کہہ دے گئے کڈنیپنگ کس کی تھی چار ہمیں ووٹ ملے ہیں آزاد جو ہے وہ چاروں کے چارے آزاد لوگ تھے اور ایک جو پریس کانفرنس آئی ہے اس دوست بندے نے اپنی پریس کانفرنس جو ہے اس سے انہوں نے انکاری ہو گئے ہیں جو ہے مینگل صاحب کے پارٹی کے باقی جو چار بندے جنہوں نے پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے ہمارے وہ آزاد لوگ ہیں ایک تو پی ٹی آئی مبارک زیب تو دفیٹ کر کے الیکٹ ہوا ہوا ہے تو یہ تو ساری کہانی ہیں پی ٹی آئی کہانیاں بنانے میں مائر ہیں وہ جھوٹ کو سچ جھوٹ بنانے میں جو ہے ان کا جو پرابرمنڈا مسین ہے وہ ایکسپرٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ایک بندہ بتا دیں ایک بندہ بتا دیں جن کی پارٹی کا ٹوٹ کے ہمارے طرف آیا پر ہم نے وہ اس کا ڈلوایا بلسیب اور آپ آپ کہہ رہے کہ جمہوریت کے لیے آنے والے سالوں میں اچھا ہوگا خواند صاحب ایک اپرائیڈ جج جن کا بڑا فلالس کریئر ہے جنہوں نے ایک زمانے میں وہ فیصلے دیئے کہ تحریک انصاف ان پر تنقید کرتی تھی وہ آپ کے حق میں فیصلے تھے چند فیصلے تحریک انصاف کے حق میں آئے آپ کو تھوڑا کنسرنٹ پیدا ہوا تو آپ نے تنقید کی تحریک انصاف ان کی حامی نظر آئی مگر ایک ایسے اپرائیڈ جج اس لیے چیف جسٹس نہ بنے کیونکہ طاقتور حلقے ان سے نراز ہو گئے ہیں یا ان کے حوالے سے انہیں خدشات پیدا ہو گئے ہیں تو اس سے ملک کی جمہوریت ملک کا عدالتی نظام مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے آج جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس نہ بننے سے میرا خیال ہے ہی یہ ہم نے تو کوئی کسی سکسیت کی تو جو ہے وہ نام کوئی اصول کی یا کسی رو گردانی نے کی یا کسی آئین اور قانون کے کسی شک کے یہ ترمیم نے یہ حق دیا ہے اور یہ حق یا ہے جمہوری ملکوں میں جو ہے you know and there are countries in the world who can call judges to the bar of the house جو جو parliament کی میں house کی بات کرنا ہوں اور میری ترانسپرینسی سے ہوتا ہے اس میں ڈیبیٹ اسے ہوتی ہے اس پر میریٹس ڈی میریٹس پر بات ہوتی ہے مگر اس میں مسئلہ یہ نا کہ جیسے امران خان صاحب جنرل فیض حمید جنرل باجوا ان کا ایک پورا پلان تھا دولار چھبیس تک رول کرنے کا اس میں انہیں لگا کہ جسس قاضی فائز اس ساب مستقبل میں چیف جسس بن گئے مسئلہ ہو جائے گا ریفرنس لائے پھر اس ریفرنس کے آگے بڑھے پوری کی پوری سازش ان کے گھڑی گئی انہوں نے سروائیو کیا بڑی بہادری سے اپنا کیس لڑا اگر یہ ترمیم ہوتی امران خان کو ضرورت کیا تھی یہ سارا کا سارا کام کرنے کی انہیں پتا تھا کہ چیف جسس بن گئے نہیں آگے جا کے تین میں سے میں نے ایک سیلیکٹ کرنا ہے تو کیا ہوتا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تو آپ حکومت میں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے آئندہ جو بھی حکومت ہوگی اسی کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے یہ سسٹم کے فائدے کے لیے نہیں ہو رہا ہے اور اگر حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دھات ملا کر چلے گی تو عدلیہ اس حساب سے چلے گی جج سر جھکا کے چلے گا دیکھیں پلٹیکل بھئی یہ اس میں کوئی جو ہے کوئی پرمننس تو نہیں ہے نا ہماری حکومت کی حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں اور یہ جو ترمیم جو ہے جو ہم نے کی ہے اس میں جو جو بھی آپ فوائد گنا رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہوگی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے وہ بھی اس سے جو ہے جو آپ جس کے فوائد گنا رہے ہیں اس وقت آپ کو یہ فائدے بہت نقصان دے لگ رہے ہوں گے یہ ترمیم جس طرح انیس وی ترمیم کی اور اب ریورس کرنی پڑی اور بعد میں بری لگی یہ ترمیم بھی ریورس نہیں کرنی پڑے گی جب آپ ایسے صحیح عدالتوں سے ازاد ججز ایسے موجود تھے جنہوں نے ریلیف دیا پریشر برداشت کیا مگر آئندہ کے لیے تو ایک ایسا نظام ہوگا جس میں جو سر جھکا کے چلے گا وہی عدالت میں ترقی کرے گا اور حکومتیں اگر ایک پیچ پر ہوں گی اداروں کے ساتھ تو ججز کو بھی رہنا پڑے گا ایک پیچ پر تو اب اس طریقے سے ہی بات آگے بڑھ پائے گی میری بات سنیں میری مجھے مجھے صرف کو ایک منٹ صرف دے آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت عدلیہ آزاد ہے یا جسس منیر کے وقت ازاد تھی اس وقت عدلیہ آزاد ہے یا جس وقت درشاد خان کے وقت ازاد ہے اس وقت عدلیہ آزاد ہے یا جسس نصیم حسن شاہ کے وقت ازاد تھی اس وقت عدلیہ آزاد ہے جسس گزار کے وقت یا ساکمسار کے وقت یا بنیال کے وقت اس وقت آزاد تھی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ آپ نے مجھ سے سوال کہتا ہے سوال کا جواب یہ ہے اس وقت عدلیہ ان تمام عدوار سے زیادہ آزاد ہے مگر میرا سوال یہ ہے اس وقت عدلیہ آزاد ہے یا 26 ترمیم کے بعد زیادہ آزاد رہی میں آپ کے سوال کا بغیر کسی بہام کے جواب دوں گا کہ عدلیہ اس وقت آزاد رہی ہمارے کانڈکٹ کے آپ کو دعای دے گا آنے والے دنوں میں کہ ہم بالکل مزل نہیں کریں گے میں بالکل آپ کو میں کوئی اس میں سیاسی یا کوئی اور مسئلت کے تحت جواب نہیں دے رہا کہ میں عدلیہ کی جو سوپرمیسی ہے اس میں بالکل بلیف کرتا ہوں لیکن انتصاد کے حوالے سوپرمیسی جو ہے آئین اور قانون کے حوالے سے سوپرمیسی جو ہے جو دیفائن کرتی ہے میں بالکل امیسی تیرینچ scene کہ ان کی پیر رہی پر کوئی ٹیس پاس سیگے نہ ہو اگر آئی 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 آفریدی صاحب بنے ہیں تو میں میں بالکل ان کی انڈیپیننس کو یا ان کی جو پوزیشن ہے جو ان کا جو رتبہ ہے اس کو ان پلالی cenبی جو ہے منٹ جو ہے میں اس کو دیفیند کروں گا لیکن مجھے مجھنے circles اگر زہارد جسی آئی آفریدی کاؤپنا جب ایک اور شاندار کریئر ہے انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کو باؤنڈریز میں رکھنے کی بات کی ہے مگر جسیس منصور علی شاہ نے بھی کی ہے انہوں نے جب عمرتہ بندیال ایسے استعمال کر رہے تھے اپنے اختیارات اور ماسٹر آف در روستر قرار دے دیا تھا جس منیب اختیار نے انہوں نے اس وقت کہا کے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے دونوں جس کا شاندار کریئر ہے میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جسیس یا یا آفریدی کا جو انتخاب ہوا وہ اس لیے ہوا کہ آپ ان کے زیادہ محترف ہیں یا اس لیے ہوا کہ آپ جسیس منصور علی شاہ کے محترف ہیں نہیں نہیں دیکھیں میں میں ان میں سے کسی شخص کو یا کسی حکومت آپ سے براد میری حکومت کی ہے آف کورس آپ سے براد میری حکومت کی ہے جو ہے مشوہ شریف بیری جانتا ہے بالکل نہیں جانتا اگر کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ سلام دعا جو ہے ہماری پارٹے میں کسی کے ساتھ ہے یا ہوگی ماضی میں رہی ہوگی تو منصور علی شاہ صاحب کیونکہ لہور آئی کورس میں نے سرف کیا ہوا ہے باقی افریدی صاحب جو ہے وہ تی پی سے آئے ہوئے ہیں ممیب صاحب کا مجھے نہیں بتا کہ کس آئی کورس میں نے سرف کیا ہے میرا کراچی میں سرف کیا ہوا ہے تو اس لیے ان میں تینوں بندوں کو کوئی ذاتی طور پر اور سب سے کم جو ہے نا ذاتی طور پر وہ افریدی صاحب کو لوگ جانتے تھے یہ سارے جو آج ناؤ داس بندے آمکتے تھے تو یہ بڑی سیر آسل بیس ہوئی ہے بڑی سیر آسل بیس ہوئی ہے لیکن ڈی ٹاکسیفیکیشن جو ہے جو ہے جو ڈیشری کی ضرورتی یعنی کہ ان کو جو پولٹیکل رول جو ہے وہ وہ یہ چھپیشویں ترمیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں آج آج کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ انہوں نے جو پولٹیکل رول جو ہے پولٹیکل پرناؤنسمنٹ جو ہے جو چیر کی طرف سے یا بینج کی طرف سے جو آتی تھیں وہ ہرٹ کر رہی تھیں ہماری ڈیموکریسی جو آلیڈی بڑی فریل ہے ہماری کوئی ڈیموکریسی جو ہے کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے اس کو بار بار دچکے لگتے ہیں فالد زدہ زدہ ہوئی آتی ہے پھر دچکے لگتے ہیں پھر پہن پہ کھڑی ہوتی ہے ریزیلینس ہے ہماری ہمارے وطن کی ریزیلینس ہے ہمارے ملک کی ریزیلینس ہے جس کی ویہ سے باوجود اتنے دچکوں کے جو ہے ہماری ڈیموکریسی جو ہے کسی نہ کسی حالت میں اچھی بری حالت میں جو ہے زندہ ضرور ہے اور یہ کل ہم نے جو پرسوم کی ہے اور ہم آئندہ بھی ویری سون ہم پیجر پیکٹی جو ریشتی کے علاوہ باقی بھی ریفارمز کریں گے اور یہ انشاءاللہ اللہ اور جب تک پریس آزاد ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے پریس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ایک آنیسٹ اور کنسٹکٹیو کرسزم جو ہے ایک آزاد اور بازمیر جو ہے پریس جو ہے جس کا زمیر جاد رہا ہو اس مولد میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی جو ہے اور فرصہ یہ بتائے گا کہ حکومت کے جب نون لیگ آپ اپوزیشن میں بھی تھے آپ کا اعتراض تھا جسٹس مونی بختر صاحب پر کیونکہ وہ ہم خیال بینچز بنتے تھے جسٹس مونی بختر مل کر فیصلے دیتے تھے اور بہت ہی متنازع فیصلے بھی دیا گیا ظاہر ہے ترسٹ اے کا فیصلہ ہو ماسٹر آف دروسٹر والا فیصلہ ہو وہ تو پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے بھی خلاف تھے خود چیف جسٹس بننا تھا پھر آرڈیو لیکس کا معاملہ ان کا ہوئی ساری بات ہوئی مگر آپ جسٹس یایہ افریدی صاحب کو جب چیف جسٹس بناتے ہیں تو ایک تو ان کے کریئر کے دو سال کم ہو جاتے ہیں مگر جسٹس منصور علی شاہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب تین سال پورے ہوں گے جسٹس یایہ افریدی صاحب کے تو اس وقت بھی جو ٹاپ تھری لوگ موجود ہوں گے ان میں جسٹس منی بختر ہوں گے اور اگر آپ کی حکومت نہ ہوئی تو اب تو شاید ایک سال کے لئے جسٹس منصور علی شاہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا چانس ہوگا تین سال کے لئے چیف جسٹس بننے گا دیکھیں یہ تو مجھے اتنا صاحب کتاب نام میرا صاحب میری کوئی یہ نہیں جو ہے وہ ابیلٹیز اتنی ہیں جو صاحب کتاب میں کر سکتا ہوں کہ تین سال کے بعد کیا ہوگا لیکن اذا جسٹس منیب اختر جو ہے وہ پہلے تین ججز میں ان کا نام آتا ہوگا کچھ وقت جو ہے تو ڈیفنیلی کنسیڈر ہوں گے کیونکہ کنسیڈر ہوں گے کون ان پر تتگن لگائے گا کوئی بھی نے مجھے نہیں پتا کہ جسٹس من سوردی شاہ صاحب کی کتنی سرویس ریجی ہوئی ہے اور کاب ریٹائر ہو رہے ہیں میں جو بیسی میں بلکل کوئی انٹر فیرنس ہویا رہا جا اس میں بلیو نہیں کرتا اس لیے مجھے جسٹس اے باہن کو جانتے ہی نہیں ہو جائے تھا جن کو جانتا تھا ماضی میں جو میرے ہم عمر کے یہ ویسے بھی مجھ سے کجاج ہوئے ہیں عمر میں بھی کم ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو قدگن نہیں لگائی جائے گی کنسیڈر ضرور کیا جائے گا اور میں پھر فوج کی جو ہے دوں گا کہ وہ پانچ نام اور یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ سلسلہ سنٹالی سے چل رہا ہے ان انٹرپٹ چل رہا ہے جنہوں نے پہنٹیس چھتیس سٹیس سال ٹھائرکٹی رول کیا ہے وہ آج بھی آج بھی ڈیپینڈنٹ اپون ہے سیویلین گورنمنٹ کے کہ ان کا وہ چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کریں خوازہ بس اپوائنٹمنٹ کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے اس کے بعد تو حکومت ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں آپ کی حکومت کتی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے عمران خان کی حکومت تو ظاہرہ وہ بیٹھ کے چل رہا تھا سہارہ بس اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ بار بار مثالیں دیے جا رہے ہیں میں بلکل آپ سے وہ ایک ایسا بات ہے لیکن دیکھیں نا آپ دیکھیں ایسا حیون پان جو ہے ان کی ایکسینشن جو ہے وہ جو ہے ایک تھرڈ کنٹری نے ریکمینڈ کی سلیمان ڈین ورل نے کرکی کے پرائم ایس تو انہیں ریکمینڈ کی کہ اس کو ایکسینشن دے اور انہوں نے تختہ دییا اس کے بعد جو ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے جنرل زیادہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے جارت کے تنگ نے ریکمینڈ کی یہ بڑے آپ کی کانفیڈنس کے شخص رہیں گے اور بڑا اعتمار آپ کر چکے ہیں بوٹو صاحب نے ان کو بتا جائیں ان کو ساتھ ہوں کہ اچھا کہ یہ آٹھویں نمبر پر دے بوٹو تو یہ یہ مہن ہے خوان صاحب میں ایک آخری سوال اس کے بعد ظاہر ہے میں کوشش کروں گا پیڈیا کے ابھی موقف ہو ایک بات کیونکہ آپ لوگوں کا کنسیسس ہوا یہ سوال مولانا کی پارٹی سے بنتا ہے بگر کیونکہ الزام اوورال آپ لوگوں پر لگ رہا ہے تو کل سلمان قرآن صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ مولانا کے ساتھ ہم نے اس بات پر کنسیسس نہیں کیا تھا بلکہ مولانا نے آخر میں ہمیں کہا کہ اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے اپنی مرضی ورنہ وہ اپنی مرضی کریں گے انہوں نے اغوا کر رہے ہیں وہ اغوا کریں گے ان کے ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کے بھی لوگ کڈنیپ ہوں گے ہمارے بھی لوگ کڈنیپ ہوں گے اغوا ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ سارا کا سارا معاملہ ہو جائے گا تو مولانا بھی مجبوری تھے آخر میں نہیں میرا خیر ہے مولانا کی کچھ طور پر مجبوری نہیں تھی میں سلمان راہی صاحب حضاتی طور پر میرا ان کے ساتھ تعلق ہے میرے وکیل رہے ہوئے ہیں ان کے والد محترم مرہوم جو ہیں میرے والد کے بھی دوست تھے وہ بھی میرے وکیل رہے ہوئے ہیں میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے میں کمنٹ سے گریز کروں گا لیکن میں اتنا ضرور کروں گا کہ یہ کمنٹ جو ہے نا یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے مولانا نے کہے کسی سٹیج پر کوئی ان کا بندہ جو ہے کوئی اغوا نہیں ہوا ہوتا ایسی کوئی باد نہیں ہے مولانا جو ہے ضرور اپنی کسی میں کسی گرتگو میں مینچن کرتے انہوں نے بھی ایک کرٹیسیزم کیا ہے گورمنٹ کے اوپر بڑا سفت کرٹیسیزم بھی کیا ہے وہ یہ بھی بتا دیتے کہ میرے کوئی بندہ ہوا ہوا ہے اور کسی کا کوئی بندہ ہوا نہیں ہوا میں بالکل مجھے کوئی بتا تو دیکھ کوئی نام پیٹے ہی بتا دے نہیں ہمارا فلانا بندہ ہوا ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ تیریک انصاف کے سوالے سے موقف لے خواج عاشق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کامناہ مرزا صاحب کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جو آج کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے تیریک انصاف کے اس الزام کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں آج کمیٹی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں تیریک انصاف نے دمکی دی تھی علیہ بن گھنڈاپور صاحب نے کہ اگر سینئر موز کو نہیں بنایا تو اتجاج ہوگا اب تیریک انصاف کیا کرے گی ہم کوشش کر رہے ہیں تیریک انصاف کا موقف نہیں لے پا رہے ہیں شزاہ شاکر صاحب صدر سپریم کورٹ بار اسسوسیشن ہمارے ساتھ موجود ہے شزاہ شاکر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں ڈوائن کرنے کے لیے آپ نے دیکھا جسیس ریائیہ آفریدی صاحب کو چیف جسیس آف پاکستان نامزد کر دیا گیا ہے کیا موقف ہے آپ کا بطور صدر سپریم کورٹ بار دیکھیں میں حرص کروں کہ یہ جو ایک لیا آئینی طریقہ کار مقرر کیا گیا اس کے این مطابق ان کی تقرری کی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسیس ریائیہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک ایس آن آف ار بیس ججز یہ نہیں ہے کہ دوسرے دو سینئر ججز ہیں وہ بھی بہت ہی آلہ پائے کے ججز ہیں لیکن یہ تقرری جو ہے بلکل مروج آئینی طریقہ کار کے پیت ہوئی کرتے ہیں کہ اپنا منصف سنبھال کے وہ ہمارا جو جوڈیشن سسٹم ہے اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں گے اور جو ہمارے مسائل ہیں جن کو بار بار ہم پوائنٹ اوٹ کرتے رہے ہیں اس کی طرف توجہ دیں گے اور ان کی اس میں بہتری لانے کی تقرری صاحب یعنی کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ اعتراض آ رہا تھا ترمیم ایسی نہیں ہونی چاہیے پھر ترمیم کے بعد بکلا اعتراض کر رہے تھے کہ اس جوڈیشن سسٹم میں اور تائناتیوں میں نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایک آئینی بینچ ہو سپریم کورٹ کے چیف جسیس کی تائناتیوں آپ کہنے ہیں اب جو ترمیم ہو گئی اس کے تحت یہ تائناتی ہوئی ہے قبول کرتی ہے سپریم کورٹ بات اس لیے کہ آئینی ترمیم تو ہو گئی ایسا ریالیٹی ہم ہمارے آج بھی یہ پوائنٹ او ڈیو ہے کہ اس ترمیم میں مزید بہتری لائی جا سکتی تھی ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سینئر جج کی سینئورٹی کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے ایس بان او ڈی کی فیکٹرز لیکن یہ پارلیمنٹری جو بنی ہے اس میں بھی بڑے موزز ہمارے پارلیمنٹرینز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فیصلہ فرما دیا اور اب ہر چیز کو ہم ڈسپیوٹڈ بنانے کی کوشش اللہ جانے کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ طریقہ کار جو اس ملک کا آئین ہے آج آج کی تاریخ میں اس کے بلکل اس کو جیکلی فالو کر کے یہ طریقہ کار کر کے اور یا یہ جسس یا یہ افریدی صاحب کو نامزت کیا گیا لہذا اس وقت اس کو پھر اختلافی بنانا میرا خیال میں کسی کی بھی فدمت نہیں ہے ایسا بگر یہ بتائے گا کہ بکلا ایک پورے پروٹیسٹ کی اور ان تمام چیزوں کی بات کر رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک پولٹیکل لینڈز اتار کر ان معاملات کو قانون کی طور پر نہیں دیکھا جائے گا بکلا کا ایک طبقہ ہے جو اپنا ایک پوائنٹ آفیو رکھتے ہیں مون کے پوائنٹ آفیو کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ اس پر احتجاج آئین فالو ہوئے تو اس پر بھی احتجاج ہو سکتا ہے ضرور اپنی وہ اپنی جو ہے پوائنٹ آفیو اس کو بالکل اس پر رہیں ہم فورس فولی ان کو ان کے پوائنٹ آفیو سے نہیں ہٹا سکتے لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر آئین پاکستان فالو ہوئے احتجاج کس چیز پر کرے گا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے بالکل پاورس ہی ختم کر دئیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسس کا اختیار کیا ہوگا اصل میں تو جو سربراہ ہوگا آئینی بینچ کا اس کے پاس سارا اختیار ہوگا اور اس کی جو تائناتی ہوگی وہ جیریشل کمیشن سے ہوگی اس میں سیاسی رپیزنٹیشن زیادہ ہوگئی ہے آپ کے خواہد میں یہ بھی کوئی ایک ایسا ویلیڈ اعتراض نہیں ہے جس پر پروٹیسٹ ہو یا کوئی عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوتی ہے کہ اسی لیے شاید یہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ کونسٹیٹوشنل کورٹ جس پر سی او ڈی میں اتفاق کیا گیا تھا اس آئیڈیا کو فتر ایکسپلور کیا جائے اور لیکن اسرار آیا کہ بینچ بنایا جائے اب وہ بینچ بن گیا اب ہم یہ ساری باتیں پریزیوم کر رہے ہیں بہت ساری باتیں ہم کہہ دیتے ہیں جو ہماری ذاتی رائے پر مبنی ہوتی اور اب یہ کونسٹیٹوشنل بنچ بنے گا اس کی شکل سامنے آئے گی اس میں کون جد سائب آن ہوں گے ہم ہر فرد کو جب شبہ کی نکاح سے دیکھیں گے تو پھر تو سسٹم نہیں چل سکتا ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کہ جب چیزیں کس طرح انفولڈ ہوں گی اور اس کے مطابق پھر آگے ہمیں اس پر کومنٹ کرنا چاہیے لیکن کچھ دوست ہمارے ابھی بھی قوم کو حیجان میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پر بہت شکریہ سر سپریم کوربار اسویسیشن شیدہ شکر صاحب کی گفتو کو آپ نے سنی ہے کیا آج کمیٹی میں ہوا کیا اس حوالے سے مزید تفصیلاتیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز نافذت کر دیا گیا ہے جسٹس آیا فریدی کو اگلے چیف جسٹس کے لیے ایک بڑا شاندار کریئر ان کا رہا ہے بائی دا بک چلنے والی جج کے طور پر جانے جاتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ سب سے سینئر موسک تھے اگین ایک بہت شاندار کریئر ان کا رہا ہے اور انہیں تقریبا سبا تین سال کے لیے چیف جسٹس بننا تھا کیونکہ جسٹس اجاز الہیسن درمیان میں ریزائن کر گئے تھے اس کے بعد مگر آئینی ترمیم ہوئی اور آئینی ترمیم کے بعد یہ ہوا ہے بہت ہی ایسے اچھے فیصلے جسٹس منصور علی شاہ کے کریڈٹ پر ہیں جو انہوں نے دیئے اور جس کی وجہ سے جب وہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ریفارمز کے لیے جانے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں آئے اس وقت بہت سارے اہم معاملات پر وہ اسٹینڈ لیتے نظر آئے مگر ان کی جگہ جسٹس یا جا فریدی جو کہ خود اگین ایک بہت اچھے جج کے طور پر جانے جاتے ہیں بریک لیتے ہیں اس کے بعد مجید سارے آپ کے ساتھ رکھیں حکومت کا موقف آپ نے سنا سپریم کورٹ بار کا موقف آپ نے سنا تحریک انصاف اب اس حوالے سے کیا کرے گی کیا فیصلہ کرے گی موقف کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر حامد خان سینئر اینوما تحریک انصاف اس کے علاوہ وکلا پولٹیکس میں بہت نام ورنام محمد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں شمیل وائن کرنے کے لیے جسٹس یایا آفریدی کو اگلے چیف جسٹس کے طور پر تین سال کے لیے نامزد کر دیا ہے حکومت نے کیا آپ کے تاثرات ہیں دیکھئے مجھے امید ہے کیونکہ میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں یہ امید ہے کہ اس کو اکسپٹ نہیں کرے گا اور یہ نائنصافی نہیں کرے گا اپنے سینئر جج کے ساتھ اور اس کو ریفیوز کرنا چاہیے اور ہم کال بھی یہی کل دیں گے اکسپٹ کرو تم اپنی باری پر چیز جسٹس بنوگے تم تیسے نمبر پر ہو تمہارے سوارے بعد منیب افتر اور منیب افتر تم تیز جسٹس بنوگے یہ تم مانوریبلی بنوگے آج اگر تم لیتے ہو تو تم اپنا نام پر بہت بڑا دفعہ لگا دوگے اور قوم بھی تمہیں نہیں معاف کرے گی وکیل بھی تمہیں معاف نہیں دے گی اس کے علاوہ آپ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہے ہم اس کو اکسپ نہیں کریں گے اس کی جسٹس تو پھر کیا پروٹیسٹ کریں گے اکلا کی طرف سے کہہ رہا ہوں اس لائیرز ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کے خلاف تحریک چلائیں گے اب ظاہرہ جو لائیر کمیونٹی ہے وہ کیا بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے ابھی ہمارے ساں سپریم کورٹ بار کے صدر موجود ہے سلاح شاکر صاحب انہوں نے تو قبول کیا اس فیصلے کو کمپرمائز آدمی ہے وہ ان سے ملا ہوا ہے وہ کھل کے باہر آ کے بات کریں نا لوگ اس کے ساتھ بتائیں گے وکیل کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو انہوں نے سال بھر میں اپنا آفس میسیوز کیا ہے اور اس کے سمکہ آدمی جس کو ہم صدر کہتے ہوئے میں شرم آتی ہے کوئی صدر اس خطہ کمپرمائز نہیں ہوا جس طرح یہ ہوا ہے سب کو پتا ہے کہ وکیلوں میں ہمیشہ سے اس حصول پر ہمیشہ اگریز کیا ہے کہ سیف جسٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سیف موس جج ہونا چاہیے یہ دو دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے اس سے بڑا نقصان ہوا ہے جب اس کو منیر کو انیس سو چومن میں سیف جسٹس بنایا گیا تھا اور جسٹس عغوظ صالح محمد اکرم کو رکنور کیا گیا تھا اس کا نقصان ساری قوم جانتی ہے انیس سو چورانوے میں جب ساتھ ہو جان سینم موس جج کو اگلوڑ کر کے میڈم میرے ریپورٹو صاحبہ نے بنوایا تھا سجاد علی شاہ کو اس کا قوم نے بھگتا اس نے خود بھی بھگتا ہے جب کبھی بھی اس قسم کا کام پاکستان کی تاریخ میں دو دفعہ ہوا ہے اس کے بطری نتائج ہوئے ہیں اس لیے یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ سے ایک بہت بڑا جبا ہوگا میں اب بھی امید کرتا ہوں کہ یایہ آفیدی ایک اچھے شخص کے طور پر جا رہے جاتے ہیں اپنا نام جو ہے وہ تباہ و برباد نہ کرے اور اپنے آپ کو تاریخ میں ایک اچھے جج اچھے آنے والے وقتوں میں ایک اچھے چیز جج اس کے طور پر یاد کیے جائے اور کیونکہ حمد صاحب آپ وقلہ کے اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ میں جائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ وقلہ ڈیوائیڈ ہیں آپس میں تو آپ کیا وہ پروٹیسٹ ایسا کر پائیں گے کہ حکومت پر اثر انداز ہو سکے اور پھر آپ کی جماعت تحریک انصاف نے بھی کہا کہ اگر سینئر موس کو نہیں بنایا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے آپ کی پارٹی بھی کیا اس پوزیشن میں ہے کہ پروٹیسٹ کر کے کچھ متاثر کر سکے احلیہ واقعات کے بعد دیکھئے وہ بھی ہوگی لیکن یہ ایشو میں اس کو پولٹیسٹ پارٹی کا ایشو نہیں بنانا شاہد یہ وقلہ کا پیولی وقلہ کا ایشو ہے وقلہ میں کتنی ڈیویجن ہے وہ انتیس ساری کو سورین گوٹ بار کے الیکشن میں سامنے آ جائے گی ہمیں یقین ہے کہ اس بارے میں اس طفعہ جو کنڈیمینیشن ہوگی سب سے بڑی کنڈیمینیشن شہزاد شاکت کی ہوگی جس نے ایک سال اپنے آفس کو مسیوز کیا اور وقلہ کی دبائندگی کرنے میں ناکام گوا اور اس کے علاوہ جو پارٹی کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ آج کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیی تھی تحریک انصاف کو علی زفر صاحب کے ڈسگری کرنے کی خبر سامنے آئی کہ وہ چاہتے تھے کہ شرکت ہو مگر اس کے موجود پارٹی نے کل اعلان کیا پھر اچانک جو سیاسی کمیٹی تھی اس نے فیصلہ کر دیا بالکل ٹھیک کیا میں سمجھتا ہوں ہم نے اس امینمنٹ کو اصولی طور پر ایکسپٹی نہیں کیا یہ دو امینمنٹ بالکل ایکسپٹیبل نہیں ہے ایک چیز جسٹس کی نومنیشن کے لیے کوئی سیاسی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے یہ خود بخود ایک خودخار طریقہ اس سے جیسے کہ اتھاروی سمیم میں کر دیا تھا اس سے پہلے یہی فیصلہ 1998 میں سپریم کورٹ کے دفت رکریم بینچ نے کیا تھا اور تب تو ابھی قانون آئین میں بھی ترمیم نہیں ہوئی تھی کسی نے وہ سی جج جو ہے وہ چیز جسٹس ہوگا لہٰذا یہ ویسے بھی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے اگر ہم ایک منٹ کے لیے پھلاوی دے ترمیم کو تب بھی خلاف ہے اور سارے مقلعہ نے اس کو قبول کیا تھا کہ یہ دو سیسرہ اس کے بعد سے ابھی جسنی بھی سکسیکشن ہوئی تھی پاکستان میں سی جے پی وہ پیسپو نہیں ہوتی رہی اس نے کوئی سربولنس نہیں آئی کیونکہ خود بہت سب کو پتا تھا کہ اب ترمس تاریخ کو یہ ریٹائر ہوگا تو انگلہ سلانچی جسٹ ہوگا اس کے سارے سلانچی جسٹ ہوگا اس لیے اب جو اس قسم کے معاملات پھر سے سپریم کورٹ کو آپس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے مذنیتی کی مولیات پر کیے گئے ہیں یہ اس کا واندہ ہماری بات درست تھی کہ یہ جو ترمیم ہو رہی ہے اس کے پیچھے بکرمائز کرنے کا مقصد ہے تینے وہ ججز کو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی نہ اعتبیہ کی آزادی سلب کی جائے اور ہم اپنی برزی کے جائے جا کے اپنی برزی کے پیسے کر آسکے اب ہمارے لیے ہمارے پاکستان بھر کے وقلہ کے لیے چیلنج ہے کیا ہم اس قسم کی چیزے کو اکسپ کرتے ہیں کہ بھی ہم نہیں اکسپ کریں گے مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا اس لیے امید ہے کہ یا یا صاحب اس فات کو سمجھتے ہوئے یہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور ہمارے صاحب آج کمیٹی کے رکون احسن اقبال صاحب بھی موجود ہیں احسن اقبال صاحب بہت شکریہ کیا آپ نے ایک ایسا کرائیسز مول لیا ہے جس میں وقلہ سڑکوں پر ہوں آپ کے خلاف تحریک چلا رہے ہوں تحریک انصاف بھی قبول نہیں کر رہی ہے اور یہاں آفریتی صاحب سے تو حمد خان صاحب بقاعدہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو قبول نہ کریں جن کا حق ہے جو کہ منصور علی شاہ صاحب ہیں انہیں دیا جائے کیونکہ آئینی ترمیم آپ لوگوں نے جو کی یہ سئی انٹینشنز کے ساتھ نہیں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وقلہ اور تحریک انصاف کی وقلہ ونگ میں فرق دیکھنا چاہیے اگر تحریک انصاف کسی خاص مقصوص نامزدگی سے دلچسپی رکھتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس سے ان کا سیاسی ایجنڈا اسی طرح آگے چلے گا جیسے ماضی میں چلتا رہا ہے تو وہ الہدہ بات ہے لیکن جہاں تک وقلہ کی سوال ہے ان کی برادری کا تو یہ فیصلہ اپنے میرٹ پہ کیا گیا اور میں یہ بات واضح کروں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ہماری جو جیڈیشل کمیٹی ہے اس سے پہلے میں آمد خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کے لیے کیا جسٹس منصور صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ سینئورٹی الون شوڈ ناٹ بی سفیشنٹ فٹنس بھی دیکھنی چاہیے کیا اس بنیاد کے اوپر کہ پہلے تین سینئر جیج کون سے ہیں ان کے پینل میں سے نمبر تین سے اٹھا کر چیف جسٹسز ہائی کورٹ میں لگے اس پہ تو اتراز نہیں تھا کیا اس سے پہلے جو سینئر موس ججز کو چھوڑ کے دوسرے تیسرے نمبر سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا گیا اس کے اوپر تو کوئی اتراز نہیں تھا تو اب یہ کہہ دینا کہ تین کے پینل میں سے لگا دینے سے کوئی آئین اور قانون پر بڑا بہران آ گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں مگر جب آپ نے بات کرنے فٹنس کی تو فٹنس کا میار کیا ہوگا فیصلے ہی ہوں گے کہ کس قسم کے فیصلے دیے گئے ہیں ان کے تو اس لحاظ سے تو جیسے مصور علی شاہب ایک زبردست فٹنس پر میار پر پورے اترتے ہیں فٹنس سے مراد سکس پیکس تو نہیں ہے کہ جج کے سکس پیکس ہوں گے تو اور کیا مراد ہوتی کیوں پھر آپ نے ان کو نہیں سلیٹ کیا بہت ضروری ہے کہ جو اس وقت ہمارا جو کرائیسس چل رہا ہے جوڈیشری کا بھی قرائش سے چل رہا ہے جس قسم کی پولرائیزیشن میں سمجھنا ہوں کہ جوڈیشری کے اندر بھی ہے اس وقت ایک سٹیٹسمنشپ کی ضرورت ہے ایک آیسے عالی قیادت کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم بینچنز کے اندر بھی اور ملک کے قانونی نظام کے اندر پولرائیزیشن کو ختم کریں اور عدلیہ کو مضبوط کریں اور ایک ہارمنی اس کے اندر ادارے کے اندر بھی ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر کچھ اب یہ سینئوریٹی کی بات کر رہے ہیں کیا جسٹس ساکب نصار انہوں نے جسٹس منیر کی مثال گنائی جسٹس ساکب نصار صاحب سینئوریٹی پہ نہیں آئے تھے وہ ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں جنرل کا وہ اپنا چیف جسٹس خوصہ صاحب سینئوریٹی پہ نہیں آئے تھے وہ ملک کے ساتھ کیا کلوار کر کے گئے ہیں کیا جسٹس گلزار صاحب سنیورٹی پہ نہیں آئے تھے کیا کلوار ہوئی ہے کیا بندیال صاحب سنیورٹی پہ نہیں آئے تھے کیا کھڑوا یہاں پہ غیر آئینی آئین کو لکھ دیا دوبارہ انہوں نے تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی کہہ دینا کہ جی تین کی پینل سے اگر جا جا رہے ہیں تو اس میں آئین اور عدالت تباہ ہو جائے گی یہ بنیاد چیز ہے اور دوسری بات یہ کہ کیا پارلمنٹ کا رول امریکہ جو جمہوریت کی ماں ہے اس کے اندر نہیں ہے وہاں پر کانگریس کیا جیجز کی صدر نامزدگی کرتا ہے اس کی منظوری پارلمنٹ دیتی ہے کیا انڈیا کے اندر پارلمنٹ کے پاس یہ خیار نہیں ہے کہ وہ جیجز کو امپیچ کر سکے پارلمنٹ کی اوورسائٹ ہے جوڈیشنی کے اوپر جب جب آپ دیگر ممالک کی مثالیں دے رہے ہیں ایک تو ظاہر ہے وہاں پر اتنا سیکرٹ پروسس نہیں ہے جس طریقے سے آپ کا ہے پھر جیجز اپنی ویسے بھی ہم نے نظر آیا ہے کہ ان کی جو افیلیشنز ہیں ان کو واضح کر رہے ہوتے ہیں مفترضی ممالک میں پھر صدر تو خود وہاں پر زیادہ آنسرابل ہے یہاں پر تو ظاہر ہے جو پارلمنٹ ہے وہی منتخب کرتی ہے وہاں صدر کو پارلمنٹ نہیں منتخب کر رہی ہوتی ہے تو بہت سارے فرق ہیں مگر مجھے یہ بتائیے نا کہ جسیر منصور علی شاہ صاحب کو کنسیرر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کیا وجہ تھی کہ سینئر موز جج کو اور جسیر آیا فریدی صاحب کے بھی دو سال کم ہو جائیں گے جب وہ تین سال ترے سٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے تیکھیں یہ جو وہاں کی بحث ہے میں میں صرف ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ہم نے حامد خان صاحب کو ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کا جواب دینا چاہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں وہ جواب دینا چاہے تو جو وجوہات ہیں وہ چونکہ ان کیمرہ پروسیدیں گا آئین یہ تقاضہ کرتا ہے اور جب ہم نے اس کی کاروائی میں حصہ لیا تو ایک اوٹ کے ذریعے حصہ لیا چونکہ دیکھیں یہ چیزیں کل تو ترمیم کی ہے آپ نے اسے ان کیمرہ نہ رکھتے کل ہی تو ترمیم کی ہے کہہ دیتے ہیں جی پبلک کے سامنے ہوگا سب کچھ سامنے آئے گا اگر وہ ترمیم اوپن ہوتی تو یقیناً میں آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کر سکتا ہے مگر ابھی حقیقت یہ ہے کہ اور اس کی وہ مسئلہت ہے دیکھئے مسئلہت یہ ہے کہ بڑی اس سے ایک ایک اکرمنی کریئٹ ہوتی ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں تو کئی لوگ اپنی نومنیشن واپس لے لیتے ہیں کہ ہم پبلک کے اندر بہت ہماری ڈرائی کلیننگ ہوگی تو ہم بہتر ہے کہ عزت بچائیں اس کام سے بچے رہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر کچھ جو ہماری ہے دینی بھی بات ہے کہ پردہ داری بھی رکھنی چاہیے لیکن سب نے کسی سیاسی بنیاد پر نہیں خالصتاً میرٹ کے اوپر اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جسٹس یایا فریدی صاحب کی شخصیت میں سب کا یہ خیال تھا کہ وہ لیڈرشپ ہے کہ جو کیمریج یونیورسٹی سے یہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور انیس بیس قابلیت میں شاید فرق ہوگا تینوں کے اندر لیکن ان کی جو مزاج ان کی شخصیت سب کا اتفاق تھا ان کی لیڈرشپ ہے کہ ہیز دی لیسٹ پولرائزنگ پرسن اور ایک ہیلر کے طور پر یہ اپنے نہ صرف ادارے کو بلکہ ملک کے نظام عدل کو سٹرنٹھن کر سکتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر ایک دیانتداری کے ساتھ سب نے فیصلہ کی اور اس میں یہ کہہ دینا کہ اسے آئین اور قانون کی بنیاد گر گئی ہے دنیا بھر میں پارلیمنٹس جو ہیں وہ ججز کو پوائنٹ کرتی ہیں دنیا بھر میں پارلیمنٹس جو ہیں مگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر تو آپ کے پاس دو کا ہی آپشن ہوگا منصور علی شاہر جسے منی بختر میں سے ایک کو نامت کرنے تھے ان کی چوائس ہے البتہ میں سمجھ تھا ہوں کہ کسی بھی شخص کو اگر اتنی بڑی عوضہ ایک عزت کی بات ہے عزاز کی بات ہے کہ پارلیمنٹ بھی ان پر اعتماد کر رہی ہو اور وہ اپنے ادارے کے بھی ایک محترم اور موزز جا جو یہ اب ان کی پرسنل چوائس ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ جسے وہ اس کو قبول نہ کریں یہ جو ایک پی ٹی آئی کا ایک دھڑا ہے ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے وہ یہ سپریم کورٹ کو پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کی ہے نواز شریف صاحب کو انہوں نے سیاست میں جب پٹ گئے سیاست میں ان کو بار نہیں کر سکتے تھے تو سپریم کورٹ کا کندہ انہوں نے لے کر ان کو ناہل کرایا اور اپنا کھیل لگایا اور اسی طرح پنجاب کے اندر جب ان کی حکومت چوب گئی انہوں نے پھر سپریم کورٹ کا کندہ استعمال کیا اور حمزہ شباز شریف کی حکومت کو چلتا کیا تو یہ ٹی ٹی آئی سیاست کی بجائے ہمیشہ سپریم کورٹ کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتی ہے اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا سیاستی ایجنڈہ پورا نہیں ہوگا اگر کچھ مقصود جج سہبان نہ آئے تو ہم پھر کیا کریں گے اب سیاست میں تو ہمار کھا چکے ہیں عدالت سے بھی ہم اپنا کام نہیں نکلوا سکیں گے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی یہ ان کا خوف ہے یہ ٹی ٹی آئی کا مسئلہ ہو سکتا ہے نہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے نہ قانون کا مسئلہ ہے ہماری عدالت آزاد ہے اور یہ میرٹ کے بہت شکریہ اہم بات یہ ہے کہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد یہ تنقید ہو رہی ہے اور آئینی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عدلیہ ریاستی ادارہ ہے عدلیہ ریاست کا بنیادی ستون ہے مگر ان ترامیم کے بعد عدلیہ حکومت اور پارلیمنٹ کا ماتحت ادارہ بن کر رہ جائے گا چھبیس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان ترامیم کا مقصد جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے اس سے پہلے یہ بحث ہوتی رہی کہ ان ترامیم کا مقصد جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو توسی دینا ہے حالانکہ وزیر قانون عظم عزیز تارر نے کئی ماہ پہلے ہمارے پروگرام میں واضح کر دیا تھا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کسی بھی قسم کی توسی لینے سے انکار کر چکے ہیں ساتھ ہی ان ترامیم کی ٹائمنگ پر بھی بحث ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے مگر ان ترامیم کے مستقبل کی سیاست اور عدالتی نظام پر کیا اثرات ہوں گے اس پر بات نہیں ہو رہی ہے اس پر اس طرح بحث نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے کیونکہ ملک کا مستقبل ان ترامیم سے جڑا ہے چھبیس میں آئینی ترمیم میں کچھ ترامیم ایسی ہیں جو مستقبل میں عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر اثر انداز ہوگی حکومتی مداخلت بڑھے گی اور حکومت نہ صرف اپنی مرضی سے چیف جسٹس تائنات کر سکے گی بلکہ آئینی معاملات میں اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے گی اور شاید حکومت کو یہ بات مستقبل میں اپوزیشن میں جا کر سمجھ آئے گی مگر ہم ماضی کی کچھ مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو ہونے والا ہے اگر حکومت کو اس کا خوف نہیں ہے تو ماضی کی باتیں دیکھ کر شاید آ جائے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے عمران خان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ایجنسیاں ان کی حکومت میں قانون سازی کے لیے پارلیمنٹیریانز کو پارلیمنٹ میں لاتی تھی عمران خان ہی کے دور میں چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی کے خلاف تیریک ادم اعتماد آئی تو اپوزیشن اکثریت یعنی چونسٹھ سینٹرز ہونے کے باوجود ناکام ہو گئی اور اپوزیشن کے امیدوار مرہوم حاصل بزنجوں نے اس کی ذمہ داری جنرل فیض حمید پر ڈال دی تو سوچئے اگر اسٹیبلشمنٹ امران خان کے لیے پارلیمنٹ میں دو تہائی اکثریت کا انتظام کر دیتی اور یہ ترامیم امران خان کے دورے حکومت میں ہو جاتی تو نہ تو ان کی عدلیہ کے عزاج جس کے ساتھ محاضر آئی ہوتی اور نہ ہی ان کی حکومت ختم ہوتی وہ تحریک ادم اعتماد کے بعد سپریم کورٹ کی آئینی عدالت سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے ان کو اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو خوف تھا کہ الیکشن کے وقت جسٹس قاضی فائد عیساء چیف جسٹس ہوں گے اس لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے ان کے خلاف ریفرنس لایا گیا اور اگر آئین میں ایسی ترامیم اس وقت ہوتی تو انہیں ریفرنس لانے کی ضرورتی نہ پڑتی مگر پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت نے کس طرح آئینی ترامیم کے ذریعے عدلیہ پر حکومتی اثر بڑھایا ہے پھر آپ کو ماضی کا معاملہ بھی بتائیں گے چھبیس میں آئینی ترامیم کے ذریعے جیوڈیشل کمیشن کی فارمیشن تبدیل کی گئی ہے جیوڈیشل کمیشن کے پاس نہ صرف ججز کی تائناتی کا اختیار ہوگا بلکہ جیوڈیشل کمیشن آئینی بینچ بھی تشکیل دے گا نئی ترامیم کے مطابق جیوڈیشل کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جبکہ سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز اور آئینی بینچز کے سینئر ترین جج اس کے رکن ہوں گے اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون اٹورنی جنرل اور پاکستان بار کانسل کا نمائندہ جیوڈیشل کمیشن کا رکن ہوگا ساتھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن سے ایک ایک نمائندہ یعنی کل چار اراکین پارلیمنٹ جیوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے اس کے علاوہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے نامزد کردہ ایک غیر مسلم یا خاتون بھی دو سال کے لیے کمیشن کی رکن ہوں گی جو رکن پارلیمنٹ نہ ہوں مگر ٹیکنو کریٹ کے طور پر سینیٹر بننے کی اہل ہوں یعنی نئی ترمیم کے ذریعے جیوڈیشل کمیشن میں نون ججز اراکین کی تعداد بڑھا دی گئی ہے وزیر قانون اٹونی جنرل دو حکومتی اراکین اور سپیکر کی جانب سے ایک نامزدگی کے بعد حکومتی اراکین کی تعداد پانچ ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر بار کے نمائندے اور کوئی جج حکومتی موقف کی حمایت کرتا ہے تو صورتحال واضح طور پر حکومت کے کنٹرول میں چلی جائے گی اور ظاہر ہے ججز میں اختلاف تو ہوتا ہی رہا ہے اور اس وقت بھی موجود ہے بار کی حمایت اس وقت حکومت کے پاس موجود ہے اس طرح حکومت نہ صرف ججز کی تقروری اپنی مرضی سے کر سکے گی بلکہ حکومت اپنی مرضی سے آئینی بینچ تشکیل دے سکے گی اور جب چاہے آئینی بینچ کو تبدیل کر سکے گی کیونکہ آئینی بینچز کی تعداد یا مدت ترمیم میں متعین ہی نہیں ہے اور جڈشل کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے آئینی بینچ کو تشکیل دے سکتا ہے اسی طرح چیف جسٹس کی تائناتی کرنے والی پارلیمانی کمیٹی میں بھی حکومت کو اکثریہ تحاصل ہوگی حکومت اپنی مرضی سے تین سینئر ترین ججز میں سے ایک جج کو چیف جسٹس بنائے گی یعنی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹاپ تین سینئر ترین ججز کیسے اپنے فیصلوں میں ہزاد ہوں گے اور کیوں چیف جسٹس بننے کے لیے حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے اگر مستقبل کے لیے حکومت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو ماضی میں اگر یہ اختیارات عمران خان کے پاس ہوتے تو انہیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ضرورتی نہ پڑتی مئی 2019 میں عمران خان کے دورے حکومت میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو ستمبر 2023 میں چیف جسٹس بننے سے روکا جائے یعنی الیکشن سے پہلے چیف جسٹس بننے سے روکا جائے اگر 26 پہ آئینی ترمیم اس وقت ہو چکی ہوتی تو حکومت قاضی فائد عیسیٰ کا راستہ روکنے کے لیے ریفرنس دائر کر کے محاضر آئی کے بجائے تین سینئر ترین ججز میں سے اپنے پسند کا جج چیف جسٹس بنا دیتی اور ظاہر ہے ٹاپ تھری سینئر ججز میں جسٹس اجازو لحسن بھی ہوتے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ چیف جسٹس کون ہوتے اسی طرح تحریک ادم اعتماد کے موقع پر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا ندم قرار دی اور سپیکر کو تحریک ادم اعتماد پر رائے شماری کی ہدایت کی جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اگر 26 پہ آئینی ترمیم ہو چکی ہوتی تو عمران خان اپنی مرضی کے ججز کا آئینی بینچ بنواتے اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیتے اسیملی کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر اپنی حکومت بھی بچا لیتے یہ ماضی کی مثالیں ہیں جو مستقبل کا نقشہ واضح کر رہی ہیں کہ کس طرح سے نئی آئینی ترامیم عدلیہ کے معاملات میں اس حکومتی مداخلت کو بڑھا دیں گی اور حکومت اپنی مرضی سے چیف جسٹس لگا سکے گی اپنی مرضی کے آئینی بینچ بنوا کر اپنے مطلب کے فیصلے لے سکے گی اور ابھی تو نون لیگ پیپرز پارٹی اور ایمک پیج پر ہیں اگر حکومت کا کہیں اور سے سیم پیج نہ رہا تو ان جماعتوں کے ساتھ بھی نہیں رہے گا اور اگر اس صورت میں پارلیمانی پارٹی کی دوتی ہے اکثریت نے کسی ایک نام پر اتفاقی نہ کیا تو کیا ملک کا چیف جسٹس ہی نہیں بنے گا اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملہ آئینی بینچز کی تشکیل کا ہے پیپرز پارٹی کے چیرمن براول بھوٹو مسلسل یہ کہتے رہے بار بار کہتے رہے کہ آئینی عدالت بنائیں گے جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی ہوگی مگر چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو سکے تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جائے گی یہ کہا گیا ہے یعنی جو آئینی بینچ بنیں گے اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو سکتی ہے یعنی لازمی نہیں ہے کہ بینچ میں چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے ججز ہوں گے اکثریتی ججز کسی ایک صوبے سے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مینج کرنا آسان ہو سکتا ہے یعنی چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو حکومت کا ایک ماتحد ادارہ بنایا گیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کمزور کر دیا گیا ہے حالانکہ عدلیہ ریاست کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے حکومت کا حصہ نہیں ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کی صرف ٹائمنگ عام نہیں ہے بلکہ اس کو پورے سسٹم پر پڑھنے والے اثرات اس سے زیادہ اہم ہیں اسے جوڈیشل کمیشن میں حکومتی اثر و سوق کے ذریعے اپنی مرضی کے ججز لگانے اور آئینی بینچ بنانے کا اختیار اور پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے اپنی مرضی کا چیف جسس لگانے کا اختیار کسی بھی حکومت کو غیر معمولی اختیارات دے سکتے ہیں اور دیں گے اگر ان تمام اختیارات کو مل کر دیکھا جائے تو سوچئے اس ملک کی عدالتی نظام کے ساتھ کیا ہوگا اس لئے ان ترامیم سے ریاست کا دوسرا ستون یعنی عدلیہ کی ازادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے اور پورا نظام کمزور ہو کر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو سکتا ہے